بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محفوظ احمد خطک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاو ٹو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے جو پوسٹ ویکنٹس ہیں فیڈرل ڈریکٹر آف ایڈوکیشن میں ٹھیک ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو فیڈرل ڈریکٹر ایٹ آف ایڈوکیشن میں جو پوسٹ ویکنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو تعلیمی میار کتنا ہے کون الیجیبل ہے اس کی اوپر اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پوسٹیں کتنی ہیں جو ویکنٹس ہیں ٹھیک ہے اور کون سی پوسٹیں ہیں سکیل کتنا ہے فیمل کی جو سیٹیں ہیں وہ کتنی ہیں میل کی کیلئے کتنی ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسٹریبیوشن کوٹا کتنا ہے اور اس کی بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک کیوں پر ڈسکس کریں گے تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا آپ کی ذہن میں جو شک و شباب ہوں وہ یہاں سے دور ہو ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹو ہنڈرڈ ففٹی تری ای ایس ٹی پوسٹس ہیں جو ویکنٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ بی پی ایس فورٹین کے بیس پہ ریکروٹمنٹ ہوگی ان کی اوپر ٹھیک ہے اور فی میل کے لیے جو کوٹا ریزرو کیا گیا ہے وہ ہے ون ہنڈرڈ ایٹی ہیٹ ٹھیک ہے میل کے لیے ہے سکسٹی فائف تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات نوٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ جو اس لونات کیپٹل ٹی سے بلان کر رہے ہیں وہ بھی لیجیبل ہے اس کی بات جو پروینشل ایریاز سے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی لیجیبل ہے اس کی بات ایریہ جو گلگت پلدستان اور ازاد کشمیر کے جو ایریاز ہیں وہاں سے بھی جو کینڈریٹ سپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لیجیبل ہوں گے ٹھیک ہے فرینڈز یہ تو ہو گئی وہ بات کہ کون لیجیبل ہے کون نہیں ہے اس کے بات ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کلیفیکیشن میار کتنا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی فورٹین ایئر ڈگری ٹھیک ہے یعنی کم سے کم آپ لوگوں کی بیچلر ہونی چاہیے اس کے بعد بیچلر تو ہے لیکن کس کنڈیشن میں ہو اس کی کیا آگے سپیسیفیکیشن کیا ہو ٹھیک ہے فیزکس میں ہونی چاہیے کمیسٹری میں ہونی چاہیے اور بائیولوجی میں ہونی چاہیے اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں اس کے بعد میتیمیٹکس میں اور اس کے بعد انگلیش میں ٹھیک ہے تو یہ چھے سبجیکٹس ہیں ان میں کسی کی بھی جن کی بیچلر ہے ان سپیسیفیک سبجیکٹس میں تو وہ بھی الیجیبل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایج انیلکیشن ہے انہوں نے پہلے سی کر دی ہے کہ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے اپلیکیشن کی وہاں تک آپ کی تھرٹی ایز ہونی چاہیے میکسیمم ٹھیک ہے تو ہم نے اس ویب سائٹ کی اوپر جانا ہے اور وہاں پہ جا کے سب سے پہلے ریجیشن کرنی ہے اس کے بعد دیگر جو ان کی ریکوارمنٹس ہیں وہ فلفل کرنی ہے اس کے بعد اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سمیٹ کرنے کے بعد ہم نے آٹھ سو روپے یا ایٹھ ہنڈرڈ جو فیس ہے وہ ہم نے آن لائن ڈیپوزٹ کرانی ہے ایچ بیل کے کسی بھی برانچ میں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ایچ بیل اکاؤنٹ نمبر میں منشن کیا گیا ہے اور ان کے برانچ کوڈ بھی منشن کیا گیا ہے اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن آپ لوگوں نے فیس ڈیپوزٹ کر لی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو چلان ہے جو اریجنل چلان ہے وہ اس ایڈریس کی اوپر ان کو بھیج دینا ہے اور اس کی سنیپ شرارٹ لینا چاہتے ہیں یا اس کی کاپی کرانا چاہتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈیپوزٹ سلپ ان کو اس ایڈریس کی اوپر بجوانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کی ٹیسٹ فیس ہوگی وہ نان ریفنڈبل ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ ڈیٹا ف اپلیکیشن جو آن لائن ریجسٹریشن ہے اس کی ہے 28 فیبرری 2022 ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد آپ لوگوں کو ایس ایم ایس یا ایمیل کے ذریعے ٹیسٹ اور جو وینیو ہوگا اس کے بارے میں اگاہ کر لیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو ٹیسٹ ریزلٹ ہوگا ٹھیک ہے جب آپ شارٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس کے ساتھ آپ انکلوڈ ہو جائیں یا شارٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس میں آپ کا نام آ جائے تو پھر وہ آپ کو کال کریں گے انٹرویو کیلئے ٹھیک ہے انٹرویو کا جو ٹائم ہے وہ بھی اسی طرح سیم آپ کو کال اور آپ کے جو ایڈریس اس کے اوپر کوریئر بھی بیج دیا جائے گا اور اس کے بعد کال یا ایس ایم ایس وہ آپ سے ضرور کنڈیکٹ کریں گے ایڈر وائز جو فیڈرل ڈریکٹوریٹ آف ایڈیوکیشن کے افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ اپنی جو شارٹ میرٹ لسٹ ہے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز آپ چلتے ہیں اونلائن ریجسٹریشن اس کے لئے کیسے کی جاتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے فرینڈز جب آپ آنلائن ریجسٹریشن کریں گے تو etc.hec.government.p یہ جب آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح کا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ جن کی پہلے سی ہی یہاں پہ ریجسٹریشن ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ریجسٹر ہیں تو وہ سمپل CNIC یا پاسپورٹ نمبر کے ساتھ یہاں پہ انٹر ہو سکیں گے ٹھیک ہے سمپلی سی نمبر لکھنا ہے اور اپنے پاسپورٹ کو انٹر کرنا ہے اور سائن این کی بٹن کی اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں سے لوگ ان ہو جائیں گے ٹھیک ہے فرینڈز اگر آپ نئے ہیں اور پہلی دفعہ ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے اس اپشن کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سائن اپ کی بٹن کی اوپر کلک کرنا سائن اپ کی بٹن کی اوپر آپ جب کلک کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کی جو ونڈو ہے اوپن ہو جائے گی یہاں بھی ہم اسی طرح پروسس کو اڈاپٹ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم دوسری اکاؤنٹس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا سیم پروسیجر ہے ٹھیک ہے یہاں لاسٹ نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنی نیشنل ٹیپ کا بتانا ہے اور یہاں پہ اپنے ای ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے پاسورڈ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے پھر اپنے پاسورڈ کو کنفرن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو نیٹورک ہے ٹھیک ہے وہ کس کنٹری کا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے سیل نمبر کو لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی پرائمری ایمیل یہاں پہ انٹر کر دینی ہے انٹر کرنے کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے سائن اپ کے بٹن کی اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ سائن اپ کے بٹن کی اوپر کلک کریں آپ کو ایک ویریںفیکیشن ایمیل یا لنکس بیشتئے جائے گا جب آپ سائن اپ کے بٹن کی اوپر کلک کر لیں گے تو یہاں پہ دو آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہاں پہ جو ٹائم لیمٹ ہے یہاں پہ ان کا یہاں پر چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسی دیوریشن کے اندر اندر آپ لوگوں نے ایمیل کی جو ویریفیکیشن ہے یہاں پہ کر لینی ہے ایمیل ویریفیکیشن کی اوپر آپ کو کوڈ آ جائے گا کوڈ کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد ویریفائی کر دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ جب آپ کا اکاؤنٹ سیکسیسفلی ویریفائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سائن انڈ دوبارہ سے کرنا ہے ٹھیک ہے جیتے فرینڈ جب آپ سائن ان کے بٹن کی اوپر کلک کر لیں گے لاغ ان ہو جائیں گے تو کچھ ڈیشپورٹ اس طرح سا ہمیں ویزیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیو جابز ہوں گے یا ایکٹیو ٹاسک ہوں گے تو وہ یہاں پہ اس ٹیم میں آپ کو شو ہوں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنی اپلیکیشن جو ہے سمیٹ کی ہیں اور کتنی آپ کی انڈر پروسس ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پہ آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کتنی اپلیکیشنیں ہیں جو ابھی تک ڈرافٹ میں پڑی ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کی اپلیکیشنیں کتنی آپ نے سمیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رولنبر ایشو ہوگا اور جو لاسٹ ہیں یہاں پہ آپ کے جو ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا وہ اس ٹیم میں آپ کو شو ہوگا جی تو فرینڈز جب ہم اپلائی کریں گے تو اس ٹاسک بار میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے دو قسم کی جابز اوپن ہیں ٹھیک ہے ٹاسک نمبر ون جو ہے جہاں پہ گلگت پلتستان میں جو کوٹس کی جو جابز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی اس کے بعد جو سیکنڈ ہیلیمنٹری سکول ٹیچرز کی جو جابز ہیں وہ اس ٹیب میں آپ کو شو ہوں گی تو سمپل ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کی اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا ایک پپ اپ ونڈو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ پڑنا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ گلگت بلتستان کے جو جابز ہیں وہاں پہ جو ان کا ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپشن ہے اپلائی کرنے کا تو ہم نے بیسیکلی یہاں پہ اپلائی کرنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اپلائی کیسے کریں گے تو کلک ہیئر کی اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ریجیشن فارم ہے تو یہ اس طرح سا آپ کو شو ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ منشن کرنا ہے کہ آپ میسیز ہیں مسٹر ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں اس کے بعد یہاں پہ لوگوں نے میریٹل سٹیٹس کا بتانا ہے کہ شادی شدہ ہیں آپ غیر شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جنڈر کا بتانا ہے کہ جنڈر اب کی کیا ہے ٹھیک ہے میل ہے فیمیل ہے یا فانس جنڈر ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ہے آپ سے متعلقہ بار تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز نیکس جو ہے بائیو گرافیکل انفرمیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز منشن کرنی ہے کہ اپنی ڈیٹ آف برت ٹھیک ہے ایج آٹومیٹیکلی یہاں پہ منشن ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے یہ چیز بتانی ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برت کس کنٹری میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے مذہب کا بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پروینس کا بتانا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کس پروینس سے ہے اپنے جو ڈومی سیل کی سیٹی ہے اس کا بتانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز منشن کرنی ہے کہ کس ڈسٹرک سے آپ کی ڈومی سیل ایشو ہوئی ہے نیکس جو فرنڈ سٹیپ ہے وہ ہے فردر انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے والد صاحب کا جو بیو ڈیٹا ہے وہ لکھنا ہے کہ یہاں ان کا نام لکھنا ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں پہ ان کا سٹیٹس لکھنا ہے کہ وہ حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اگر جی رہے ہیں زندہ ہیں تو الائیو لکھنا ہے نہیں جی رہے ہیں فوت ہوئے ہیں تو ڈیسیز لکھنا ہے فرنڈس اس کے بعد پوسٹل انفرمیشن ہے ٹھیک ہے پوسٹل انفرمیشن یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز فرانڈنس کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس اڈریس پہ کار لیٹر وغیرہ جو بھی ان کی لیٹرز ہیں آپ سے شیئر ہو سکیں یا آپ تک ڈیلیور ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے کنٹری کا یہاں پہ اپنے ڈسٹک کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے سٹی کا نام لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ اپنے ڈسٹک کا نام لکھنا ہے پھر پوسٹل کوڈ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا جو اڈریس ہے ہوم اڈریس وہ یہاں پہ منشن کرنا ہے نیشنلٹی انفرمیشن کیونکہ ہم نے جب جس وقت ہم لوگن ہو رہے تھے تو ہم نے جو ریجسٹرشن کی تھی وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی تروں کی تھی یا آئی ڈی کارڈ نمبر کی تروں ہم نے ریجسٹر ہو گا تھا ٹھیک ہے تو وہ سی این آئی سی میں کنسیڈر ہوگا اور جو ہمارا سی این آئی سی ہے وہ پاکستان سے ہیں ہم تو اس وجہ سے یہاں پاکستان ہی آئے گا لیکن اگر جو بندہ جو کنڈیڈیٹس پاسپورٹ کی تروں انٹر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ سارے ڈیٹیل یہاں پہ منشن ہو جائیں گی فرنس جب یہ آپ کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں سیمپل نیکسٹ کی بٹن کی اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ جو ہمارے سامنے جو ٹیب ہوگا وہ اپلیکیشن فارم کا یہاں ہمارے سامنے پہلے پوسٹ کے بارے میں ہم نے لکھنی ہے کس پوسٹ پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے پوسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنس یہاں سے اپنی پوسٹ سیلیکٹ کرنی ہے اوپر سٹینوگرافر کی ہیں نیچے ریکارڈ کی پر کی ہیں آئی 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 آئلڈی سی کی ہیں تو یہ ہمارے متعلقہ نہیں ہیں ہم اپلائی کر رہے ہیں جو الیمینتری سکول ٹیچر ہے فورٹین سکیل کیلئے تو یہ جو تھرڈ ون آپشن ہے ہم اس کی اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب اس کی جو کٹیگریز ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہوں گی ٹھیک ہے آگے کٹیگری ہے کہ اب بی ایس جو فورٹین ہے ٹھیک ہے الیمنٹری سکول ٹیچر کون سی کٹیگری کے لئے اپلا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں فیزیکس میتھ بائیولوجی کمپیوٹر سینس کیاٹی میٹکس انگلیش ٹھیک ہے یہ پانچے قسم کے سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے جو مطلقہ ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سب کٹیگری اوپن ہو جائے گی کہ سب کٹیگری آپ کی یہاں پہ کیا ہے سپیشیلٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں مختلف آپشن ہے آپ سے جو مطلقہ ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ نے منشن کر دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ جب منشن کر لیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ڈیسیبیلٹی اگر ڈیسیبل کوئی کنڈیریٹس ہے تو یس کی پر کلک کرے گا اگر کوئی ڈیسیبل نہیں تو نو کی پر اس کے بعد یہاں پہ کوٹا کیونکہ جو میرا ایڈی کارڈ ہے میرا ڈومی سال ہے پنجاب سے ہے تو یہ پنجاب خود بخود جو ہی یہاں پہ پک کر لے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ سنٹر سیٹی ہے یعنی جہاں پہ آپ کو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ اپنے وہ ٹیسٹ سنٹر یہاں سے چوز کرنا ہے جو آپ سے مطلقہ ہو اور جو نزدیک تر ہو جب یہ ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے دو اپشن ہیں ریلکسیشن کے مطلقہ تو یہ جو ریلکسیشن ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ایج ریلکسیشن ہوتی ہے یہاں پہ کوئی گورنمنٹ سرمنٹ ہے تو وہ اس کی اوپر کلک کرے گا اگر کوئی گورنمنٹ سرمنٹ اور دوسرا جو بندہ ہے کوئی آرمڈ فورسز سے بھی لانگ کر رہا ہے تو پھر اس اوپشن کی اوپر کلک کرے گا ٹھیک ہے فرنز یہاں کوئی بندہ ہمیں ریلکسیشن نہیں چاہیے تو ہم اس کو ایجیٹس رہنے دیں گے فرنز ایک ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپلکیشن سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ بینک میں چلان ڈیپوزٹ کروائیں ٹھیک ہے بینک میں چلان ڈیپوزٹ کروائیں گے تو ہی آپ کی اپلکیشن یہاں سے سب امیٹ ہوگی اگر چلان جمع نہیں ہوا چلان ڈیپوزٹ یا اپنے فیز ڈیپوزٹ نہیں کی ہے تو پھر یہ پروسس آگے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بینک کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ایچی بیل میں کیونکہ آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے یہاں پہ اس بینک کا کوڈ لکھنا ہے پھر یہاں پہ ڈیپوزٹ جس دن کو آپ نے چلان ڈیپوزٹ کیا پھر اس چلان کا جو چلان کی جو آئی ڈی ہوگی یا چلان نمبر ہوگا وہ یہاں پہ منشن کرنا ہے ایڈیوکیشن انفرمیشن کو آپ دیں گے تو یہاں ایک چیز آپ لوگوں نے تو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنا ہے کیونکہ یہ جو پوسٹ ہے یہ بیچلر لیول تک ہے تو یہاں آپ لوگوں نے سکسٹین یا فیفٹین لیول تک آپ لوگوں نے ایڈیوکیشن کو لازمی فلفل کرنا ہے ٹھیک ہے آدھر وائز آپ کے جو اپلیکیشن ہے وہ سمیٹ نہیں ہوگا ایڈیوکیشن انفرمیشن سمیٹ کرنے کے لیے آپ کو سمپل اس آئیکن کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جی تو فرین نیکس جو ہمارے سامنے ایک فارم ہے وہ ایڈیوکیشن فارم ہے جب ہم اس پین والے آئیکن کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا جو ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ٹیبل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ لوگوں نے اپنے ڈگری کا بتانا ہے کون سی ٹھیک ہے ہر ایک کی کٹیگری پہلے سی ہی منشن ہوگی ہر ایڈیوی قررت ٹھیک ہے لیول پہلے سی ہوگا پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹری کو لکھنا ہے جس کنٹری سے آپ نے میٹرک کی ہے اس کی بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے بورڈ کو بتانا ہے بورڈ یا یونورسٹی جو بھی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے ڈگری کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پاسنگ ایئر لکھنا ہے ڈیٹ کو آپ لوگوں نے میٹرک کو جو بھی آپ کی کلکifi کشن ہے تو وہ کمپلیٹ کی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے گریڈ لکھنا ہے کہ سی جی پی اے ہے یا پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے تو پرسنٹیج کی صورت میں یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ سسٹمز کو پک کر لے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپٹین پرسنٹیج جو ہے وہ لکھنی ہے یعنی کہ آپ نے اس پارٹیکولر کولیفیکیشن میں اس پارٹیکولر ایڈیوکیشنل لیول پہ آپ نے کتنے مارکس گین کیے ٹھیک ہے تو جو مارکس آپ نے اپٹین کیے ہیں تو اس کا جو پرسنٹیج ہوگا وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد فرنڈز یہ سیو ایڈیوکیشن کا فارم یہاں پہ بٹن ہوگا تو آپ لوگوں نے ہر ایک جو بھی آپ کا ایڈیوکیشن کا فارم ہوگا اس کو اسی طرح ریپیٹ کرتے جانا ہے اور اس کو جو ڈیٹا ہوگا وہ اس کو سیو کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا ویسٹ نہ ہو اور ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو فرنڈز جب آپ لوگوں نے یہاں تک سارا کام کر لیا ہے ایڈیوکیشن جو لیول ہیں وہ آپ نے فولفل کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے جو چلان آپ لوگوں نے ڈیپوزٹ کروایا ہے اس کی یہاں پہ کافی یہاں سے اس آپشن کی اوپر کلک کرنا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے باقی یہاں پہ کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے منڈیٹری ڈاکومنٹس کنسیڈر یہی ہوگا کہ اب وہ جو چلان جو آپ نے ڈیپوزٹ کروایا ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد جب یہ سارا کام ہو گیا سارے فارمز فلفل ہو گئے ہیں سارے ان کے منڈیٹری جو بھی آپ کے ریکوارمنٹس تھی ان کی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کر لی ہے جو منڈیٹری فیڈر سے وہ آپ لوگوں نے فلفل کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں دی کے سبمٹ بٹن کی اوپر کلک کر کے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں سے سبمٹ ہو جائے گی ویڈیو کا اختتام ہم یہی پہ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی انداز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ نگہبان